بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے برستہ گوہر خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے شفاف تحقیقات ممکن نہیں فارم پنتالیس کے مطابق ہی فارم سنتالیس مرتب کیے جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پرسوں مخصوص نشستوں کے لیے درخواست دیں گے رہنما پی ٹی آئی نے سابق کمیشنر لیاکت چٹھار ان کی فیملی کے تحفظ کا بھی مطالبہ کر دیا ہم پرسوں الیکشن کمیشن میں ریزر سیٹ کے لکیشن کے لیے درخواست دیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انشاءاللہ ریزر سیٹیں دے جو فارم فوٹی پائے پہ پریزائیڈنگ افسران نے بنایا ہے اسی کی مطابق آپ فارم فوٹی سیون وضع کر کے ریزرٹ کلیئر کریں موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کے سائے تلے یہ ازادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا چیف الیکشن کمیشنر چونکہ متنازعہ ہو چکے وہ فری فیر انٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے لہٰذا آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاب چیف الیکشن کمیشنر سے بازابطہ طور پر استفاقہ مطالبہ کر دی ہے وہ ادارہ جو آئینی ذمہ داری نبانے میں ناکام رہا ہے اس کے سربراہ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مزید ایک دن بھی اس عہدے پہ قائم رہ سکے جو کمیشنر راولپنڈی نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے مطابق ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو اور اس کے بچوں کی زندگی کو تحفظ دی جائے تاکہ وہ کسی بھی انکواری میں فریلی پارٹیسپیٹ کر سکے